موسیقی 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 کے مادیوں سے چک کرا کے نکالنا اور جس میں یہ نہ ہو کہ کوئی میرے سامنے آئے تو میں اس کا انکم بدل دوں کم کر دوں اور کسی کی شکل مجھے ٹھیک نہ لگے تو اس کا بڑا دو یہ پور نہ میرے پہ ہونی چاہیے نہ کسی کے پاس اس سسٹم میں ہونی چاہیے تب ہی پارڈر سی ڈنگ سے ہو پائے گا تو ایسی ویوستہ کو کھڑی کھڑی کرنے میں ہمیں دکت بھی آئی ہے آلوچنا بھی ہوئی ہے لیکن جو ویوستہ پریوار پہچان پتر میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم گلتی نہیں کر سکتے یہ ہے کہ اس گلتی کے صدار ہم کتنی جلدی کر پاتے ہیں کبھی دو مہینے میں کرتے کبھی مہینے میں کرتے شروع میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا تھا تھوڑا کم ٹائم لگتے جا رہا ہے اب more or less ہم steady state میں آ رہے ہیں جیسے بڑا پہ پینشن کا بھی تھا اب تقریبن تقریبن ہم نے سیچوریٹ کرا لی ہے تو اسی لیے اگر میڈیا ریپورٹ سے بھی آپ لے سکتے ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بڑی اچھی یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ گھر بیٹے پینشن مل جاری ہے کہ ہمیں کئی پر جانا نہیں پڑ رہا کسی دفتر جانا نہیں پڑ رہا اور اپنے آپ پینشن لگ جاتی ہے جی بیچ میں سے کچھ اس طرح کی کمپلینٹس آئی تھی کہ یہ تقنیق آن لائن سسٹم پوری طرح سے پورے عوام پوری جانتہ کے ایکسس میں نہیں ہے لٹریسی ریٹ بھی اس کے ایک وجہ ہے ہر کوئی تقنیق میں اتنا تیز نہیں ہے اتنے پڑھے لکھے بھی لوگ نہیں ہے اس سے کیسے اوورکم کیا آپ نے کیسے پار پایا اس چالنگ اس میں تین بھاگوں میں اس کو لے گوا پہلا بھاگ یہ ہے کہ ایک تو ہے اوپر والی ابھی جس کو ہم پولیسی لیویل کہیں گے 21 سال پہلے ساری چلتی تھی کہ ٹوٹل لٹریسی کیمپین چلتی تھی کہ ہر ایک آدمی کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے اب لٹریسی کی پریباشہ بدل گئی ہے آج کے تاریخ میں لٹریسی means digital لٹریسی صرف پڑھنا لکھنا نہیں اگر پڑھنا لکھنا کے علاوہ آپ کو ڈیجیٹل ورلڈ کا بھاگ ہو سکتے ہیں کیا اور اس میں دو طرح کی چیزہ ہو گئی کہ ایک تو آپ کتنے سکشم ہیں اور دوسرا آپ جو بنا رہے ہیں وہ کتنا آسان ہے لوگوں کے لئے دوسرا ہے کہ یہ جو ہم پورٹلز بنائے ہیں اس میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ CSC کے مادیم سے اس کی انٹری کرائیں وہ ہم نے بدل کے کر دیا ہے کہ آدمی چاہے تو خود ہی اب پرسل فیمیلی شوڈ بین کنٹرول آف ڈیٹا سو اب خود بھی کر پائے تو ابھی کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا پی 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 پہ کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے تو میں خود کر سکتا ہوں کئی جانے کے مجھے ضرورت نہیں ہے تو ایک کو جو CSC والا انٹر فیس ہے وہ بھی ہم ختم کرتے جا رہے ہیں سو ڈیریکٹ بیٹوین دی فیمیلی دا سیٹیزن ایندی پورٹل ایم 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 بھی ویسے ڈیزائن کیا ہے اب جو پی پی ہے وہ بھی ویسے ڈیزائن کیا ہے تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کی بیچ انڈرسٹینڈنگ لانا شروع میں جب موبائل آیا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اتنا جتل سا انسٹرومیٹا لوگ کیسے ہینڈل کریں گے اب تو ہر کوئی موبائل یوز کرتا ہے واتس ایپ تو ہر ایک یوز کر لیتا ہے تو وہ ایک سیمپلیسٹی ہے اور اس کو آپ کے لیے کتنا آسان کر دیتا ہے زندگی یہ دونوں کی ہے تو ہمیں یہ جو تیسرا لیول ہے وہ کروس کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی جو پاور ہے اپنا ڈیٹا ہی نہیں جو چیزوں کی ایکسس اور پاور ہے ان کو اپنے ہاتھ میں دے اور اسی ہاتھ سے وہ اپنی فیوچر کو بھی اپنی ریکوائرمنٹ کو اپنی نیڈ کو سرکار کی سسٹمز میں جو بھی بینفیٹ ہے وہ کلیم کر پائے نہ کہیں جانے کی ضرورت نہ کسی کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت پروپرٹی آئی ڈی کو لے کر بھی کچھ کنفیوجن سامنے آئے تھے دوسری بھاشا میں کہیں تو جب آپ کسی نئی تقنیک کو یا کسی نئے پورٹل کو یا کوئی نئی چیز آپ جب لے کر آتے ہیں تو اس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں شروعات میں اور ہمیشہ ہوتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان چیلنجز کو خامیہ سمجھا جا رہا ہو یہ کیسے سمجھائیں گے آپ دیکھئے ایک پی 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 اور پروپرٹی آئی ڈی میں ایک بہت بڑا انتر ہے پی 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 میں ہم نے کوئی وینڈر نہیں لائے تھے اور کوئی کمپنی نہیں تھی جو کرنا تھا ہم خود کرتے تھے گلتی بھی کرتے تو ہم ہی صدارتے تھے وہاں پر وہ بھی دو سال پہلے جو پی پی کے دو سال پہلے شروع ہوا تھا پروپرٹی آئی ڈی اس میں ایک کمپنی آئی وہ جو کمپنی آئی ان کو ہم نے سروے کا کام دے دیا اس سروے کی مانیٹرنگ بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائے تو اس کمپنی نے ایسا ڈیٹا اکترت کر دیا جو لوگوں کیلئے جی کا جنجال بن گیا اور اس کو پھر صدار نے جب جاتے ہیں تو ہماری جو نیچے کی ویوستہ ہے وہ اتنی بڑیا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس آسانی سے وہ چینج لا پائے تو اس کمپنی کو پھر باہر سرکار کے آدیش سے اس کو باہر کرا گیا تھا اب اسی سال کے شروعات میں اور سرکار نے اپنے ہاتھوں لے لیا کہ ہم اس کو خود ٹھیک کریں گے اس کمپنی کے اوپر نربر نہیں رہیں گے اس کمپنی کو باہر کر دیا اس کے بعد پھر لگے پروپرٹی آئی ڈی کو ٹھیک کرانے میں اور اس کے لئے میں جیسے آلوچنا بھی بہت ہوئی جب ٹھیک کرانے لگ گئے اور اب اگین وہ ایک ایک لیول پہ آ گیا ہے کہ اس پہ کافی حد تک اس کی سمسیائیں دور کر دی ہیں کہتے ہیں سر جس نے غلطی نہیں کی مانیے کہ اس نے کام نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ بڑی چیزوں کو سر انجام دیتے ہیں تو کچھ خامیہ ہوتی ہے شروع میں اور آپ نے جیسے بتایا مجھے یقین ہے کہ خبر بھی تک کے ذریعے تمام لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ وہ شارٹ کمنگز وہ کمیاں جو فیس کر رہے تھے لوگ ان پورٹس کے ذریعے شروع میں وہ دراصل کسی کام کو شروع کرنے کی جد و جہد کے شروعاتی چالنجز ہوتے ہیں آویو امہ شنکر جی ہم شو کے اس پڑاؤں میں ہے جس کا سب سے زیادہ انتظار ہمارے درشکوں کو ہوتا ہے وہ یہ کہ اتنے بڑے ادھیکاری جن سے ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں جو اتنی ساری ذمہ داریوں کو ایک ساتھ انجام دیتے ہیں وہ اپنا خالی وقت کیسے گزارتے ہیں آپ کے شوق کیا ہے آپ کی ہوگیز کیا ہیں مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا ایک ایسے چیز ہے جس میں میری اپنی ایک لائبری ہے اور میرے کو اس میں کافی سکون ملتا ہے ابھی پچھلے کچھ سالوں سے پڑھنے کی تھوڑی جو سمیں ہے وہ کم ہوئی ہے پہلے میں سپورٹس ٹی وی میں دیکھا کرتا تھا لیکن پچھلے چار ایک سال سے ٹی وی دیکھنا بلکل بند کر دیا ہوں ٹی وی بند ہی کر دی میرے اپنے پھر کچھ ہوبیز ہیں جس میں میرا اچھا سمیں نکل جاتا ہے اور آج کل میری بیٹی اور ناتن آئی ہوئی ہے تو وہ میرے لئے بڑا اچھا سمیں ان سے گزر جاتا ہے مجھے بہت زیادہ بہار جانے کا یا اس ٹیپ کی کوئی شوق نہیں ہے ان فیکٹ میرے لئے سب سے بڑی پریشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے شادی میں انوائٹ کر دے اور شام کو کہیں بھی بہار جانے کا آپ کو شوق نہیں ہے بالکل ہی نہیں تو شکایتی بھی ہوتی ہوں گے لوگوں کو آپ سے اگر فنکشن میں آپ نہیں جاتے ہوں گے پاریوارک میں بھی کم ہی جاتا ہوں اگر لیٹ ہوتی ہوتی ہے شام کو ہوتی ہے تو ایک لائف سٹائل ہو جاتی ہے لائف سٹائل لوگ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اتنی شکایت بھی نہیں کرتے سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے کچھ ایسا ہے جو آپ نے بھوشے کے لیے سوچا کہ مستقبل میں یہ کرنا ہے یہ کرنا باقی ہے ابھی زندگی میں یہ کرنا ہے اور میرے منگ میں کافی ٹائم سے ہے کہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے اس دیش کو دیکھنا ہے اور کہیں بھی آئے وہاں روکے دیکھیں اور آگے بڑھیں دیکھتے ہیں کب اس کے لیے سمجھ آئے گا تو ایک جگہ بندھا ہوا نہیں میں ایک جگہ بندھا ہوا رہ نہیں سکتا تو ایک جگہ بندھا ہوا نہیں بڑ جہاں من کریں وہاں نکلیں وہاں دیکھیں گومیں صحیح شوکے اب ہم انجام کی طرف ہے لیکن ایک بہت دلچسپ سوال ہم میرا اور مجھے لگتا ہے اپنے درشکوں کے ساتھ نائنصافی کریں گے ہم اگر یہ سوال نہیں پوچھیں آپ کی شریکے ہاتھ آپ کی ہمسفر آپ کی دھرم پتنی بھی ایک پرشاسنی کا دیکھا رہی ہیں آپ بھی ایک پرشاسنی کا دیکھا رہی ہیں ظاہر ہے ساتھ گزارنے کے لیے تو وقت کم ہی ملتا ہوگا لیکن زندگی کا کوئی ایسا انسٹانس کوئی ایسا قصہ جو آپ لوگوں نے ساتھ گزارہ ہو وہ ساتھ زندگی میں ایسا کوئی وقت گزارہ ہو ہم نے ساری پرشاسنی ہم بڑے ٹائٹ نٹ ہے ہماری فیملی میں ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے سو کبھی بھی اگر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ساتھ نہ کیا جو بھی کرتے ہیں ساتھ ہی کرتے ہیں یعنی وقت کی قلت کو آپ نے حاوی نہیں ہونے دیا اپنی زندگی پر اچھا سے شو کا جو مقصد ہے ہمارا آئیکنز کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں اندھیکاریوں کو یوٹس کے سامنے سوسائٹی کے سامنے تو وی اوما شنکر جی کی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے خبرے بھی تک اس پلیک فارم پر یوٹس کو خواستہ سے دیکھئے اپنی ہر جگہ کہتے گول رکھو گول کے طرف کام کرو میرا بس یہ کہنا ہے کہ اپنا کام کرو گول اپنے سامنے آئے گا میں ڈیسٹینی میں بڑا بلیور ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں برنوی نا جب آپ کو سب دوندلا لگے اندھیرا لگے اور نہ لگے کیا کرنا ہے آپ کو بس جھکنا آئے ایک بار تو اس میں اپنے آپ آپ کو راستہ ملتا ہے آگے کیا کرنا ہے اس کا ملتا ہے کبھی بھی لائف ڈازنٹ ورک اکارڈنگ تو یور پلانس ٹھیک ہے اور اس لیے میں کبھی بھی لائف میں بہت زیادہ پلاننگ کر کے نہیں نکلا ہوں یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے نورمل ہی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بڑے سیٹ گولز ہوتے ہیں اور سیٹ گولز کے انسار چلتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ لیو لائف آپ کا مقصد آپ کا راستہ آپ کو خود ملے گا یہ یعنی کی زبردستی کیفرز زندگی کو چلانے کے لیے آپ نہیں کرتے اور اس کے لیے آپ نے ذکر کیا تھا ایک گانے کا بھی مجھے یاد اور مجھے لگتا ہے وہ پوری طرح سے آپ کی زندگی کے فلسفی کے ساتھ جاتا ہے ذکر کرنا چاہیں گے زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا بہت بہت شکریہ سیر اس بہت خاص باتچیت کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور اس شو کو اختتام کی طرف انجام کی طرف لے جاتے ہوئے میرے ذہن میں جو الفاظ اس وقت آ رہے ہیں آپ سے باتچیت کر کے آپ کی شخصیت کو جان کے سمجھ کے اور زندگی کی طرف آپ کا نظریہ دیکھ کر وہ یہ کی یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے جیسے بہت سیدھا کتابیں ہوں حوالوں کے لیے یوں وقت کی دہلی سے ٹکرا کے ناگیر راستے بند نہیں ہیں سوچنے والوں کے لیے بہت بہت شکریہ سرہ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کائکرم میں فلحال میرے ساتھ اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے